اسلام علیکم ایرمان وسیم چیزاد شاہ پاکی کے دنے حاضر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں صداقہ سیال ویلکم ٹو میری ویڈیو امید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی ٹھیک ہے اور انجوائے کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہے یہ بنواہ کے کھا جاتا کہتا ہے میں انجوائے کر رہا ہے میں نہیں کر رہا میں ملا رہا ہوں آج ایک دفعہ پھر سے ہم بہت ہی مزے کی ریسپی بنانا جا رہے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ ویڈیو بھی انجوائے کر ہوگے اور ریسپی بھی انجوائے کر ہوگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ایسی مزے مزے کی ریپ تاکہ ایسی مزے مزے کی ریپ تاکہ ایسی مزے مزے کی ریسپی اور ویڈیوز آپ لوگوں تک بار وقت پہنچتی رہے اور آپ انجوائے کرتے رہے تو آلو جو ہے جس ریسپی کے لیے چینل کو ہم نے اوبال لیے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں آلو جو ہے ہم نے پہلے سے ہی چلے پہ چڑھائے ہوئے تاکہ یہ جلدی بوائل ہو جائے اور ایسی بناتے ہوئے ہمارا ٹائم زیادہ ویسٹ نا ہو ان کو ہم لیتے ہیں جن نکال آلو جو ہیں بڑے مزے کی ریپ اس کو نکال لے نہیں آرہے گرم بہت ہے نا تو یہ جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے یہ نی چیزوں کے لیے یہ آلو بہت بڑا تھا نا تو دو بندے بلا لہنے تھا جو گس کے اس کو نکالتے تو چھولا بند کر لیتے ہیں فیلہ یہ جی آلو نکال جکے یہ بڑے مزے کی گلے ہیں بس یہی ریپی ہے یہی آج کے ملی ریپی تھی مزاگ کر رہے ہیں ابھی ریپی تو شروع ہوئی ہے تو جو آلو ہم نے اوبالے تھے اب ان کو ہم چھل لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنے کرنا جی میش لیکن اس سے پہلے جو ضروری کام ہے وہ چھلنا وہ کر لیا تو آلو ہم نے چھل لیے ہیں اب ان کو میش کر لیتے ہیں تو میش میں چمائش ساھی کر رہا ہوں پہلے بھی چمائش نہیں کرتے ہیں اسے میں نے کہا بھی ایسا ہمیں مشہر لے لیتے ہیں تو اس نے مشہر نہیں کرید تو ہمیں چمائش سے ہی کرنے پڑیں گے چلے نیکس ٹائم پتہ چل گیا انا کہ کان کان ضرورت ہوتی ہے مشہر کی تو ہمیں کچھ لیں گے اپنے کچھن کے لئے آن جی تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے دیتے اور پھر میرچ مسالے بھی ڈالیں گے اور اس کو ہاتھ سے مشہر کریں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کا پیرش بنا لیا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو گیا یہ دیکھیں کتنا بالکل ایڈیسیو بنا ہے تو اس میں اپنے ہم نے میرچ مسالے ڈالیں تھوڑا تھوڑا تو یہ ہم نے کچھ کرش کی تھی میرچیں یہ اس میں ڈال لیتے ہیں اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے ایک چمچ ڈالیں گے کٹیوی میرچوں کا ایک چمچ تھوڑا چی کٹیوی دنیا ڈالیں گے خوش اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کریں گے جی میکس تو پیسٹ ہمارا مکس ہو چکا یہ دیکھیں بلکل ہم نے اس کو صحیح سے مکس کر لیا ہے میرچ مسالے جو اس میں ڈالے جاتے ہیں ابھی ہم چیز کو کٹ لیتے ہیں اس کی ہم نے بنانی ہے سلائسز وہ اس طرح سے بنانی ہے ابھی ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم بنا رہے ہیں چیز پوٹیٹو رولز تو اب ہم اس کی سلائسز بناتے ہیں یہ اس طرح سے ہم نے اس کو کٹنا ہے کہ یہ جو سٹک ہے وہ اس کے اندر جلید ہے یہ نا آج فیج میں رکھی بھی تھی تو بہت زیادہ یہ کول ہو گئی ہے تو ہارڈ ہوئی پڑی ہے تو یہ اپنے سلائسز بنائی ہیں اور اب ہمیں اس میں سے یہ جو سٹکس ہیں وہ اس میں سے گزاریں گے اور اس طرح سے تو اس طرح سے آپ نے جو بنا لینی ہے سٹکس اور ان میں سے یہ چیز میں سے یہ والی لکڑی کی سٹکس گزار لینی ہے تو یہ جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اس کو ہم نے صحیح سے اب دوبارہ ایک بار مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو یہ جو سٹکس بنائی ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم نے ان کو لگانا ہے تاکہ اس کے رولز بن جائیں وہ کس طرح سے بنائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے مسالہ اٹھانا ہے اور تو اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر مسالہ لگانا ہے اور اس کے بنانے ہیں جی رولز تو ہم نے ان کو رول کر لینا ہے کٹنگ بورڈ کے اوپر اور اس طرح سے آپ نے ان کے رولز بنا لینا ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ بنایا ہے اور اسی طرح سے ہم دوسرے بھی بناتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بنا دیئے رولز پٹیکٹو رولز اور چیز بھی اندگندر ہم نے ڈال دیا جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا تھا ان کو ہم نے رکھنا ہے دس منٹ کے لیے فریج میں تاکہ یہ تھوڑا سے فریز ہو جائیں اور ٹوٹیں تو ابھی ان کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں رولز جو تھے ہم نے ان کو ٹھنٹا کر لیا ہے فریج میں آرموس دس منٹ کے لیے اب ہم ان کو کرمز لگائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ان کو ایگ میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے کرمز کرمز میں آپ اس طرح سے گھما لیں تو یا پھر اس طرح سے ڈال لیں اور پھر اس کو ہلا لیں تو اتر جاتے ہیں جو جو لگ جاتے ہیں اس طرح جس سارے رولز کو جو ہے انڈا لگا کے کرمز لگا لیے ہم نے جو پٹیٹو رولز بنایا تھے ان کو ہم نے کرمز لگا لیے اب ہم ان کو ڈالیں گے آئیل میں اور ان کو کریں گے آئیل میں فرائی تو یہ آئیل تقریب نہیں در گرم ہو چکا ہے تو ان کو میں بندر ڈالتا ہوں تو ماشاءاللہ سینڈ کا کلر بہت ہی مزے گا رہا ہے میرے خیال میں اب تک کہ جو پٹیٹو ریسپیز ہم نے بلائی ہیں سب سے مزے کی یہ لگ رہی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے فرائی ہو چکا ہے بڑا ہی مزے کا کلر آئے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں دیش میں یہاں پہ تو ہم نے بنا لیے ہیں جی اپنے پٹیٹو رولز چیز فیلنگ اور اب ہم نے بنانی ہے اس کے لیے چٹنی چٹنی کی جو ریسپی ہے وہ ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے بہت ہی رہی ہے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں چٹنی کی ریسپی بنانے اس میں کون کون سیمچی سے ڈالیں گے اور وہ کیسی بندی ہے اب ہم سٹارٹ کریں گے چٹنی بنانا جو اس میں یوز ہوگی اس کے لیے ہم اس کو کٹوری میں نکال لیں گے ٹیمیٹو کیچپ اب ہم اس میں ڈالیں گے مایونیز اور اس میں یہ چیلی سوس ہے یہ سپائسز کے لیے تھوڑا سا ڈال لیں گے زیادہ آپ نے نہیں یوز کرنا بس تھوڑا سا ٹیسٹ بنانے کے لیے اتنا سا اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں چٹنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے تین سپائسز تین ہم نے اس میں انگریڈینٹس ایڈ گئے تھے ٹومیٹو کیچپ مایونیز اور چلی سوس تو اب ہم اس کو پٹیٹو رولز لے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر ٹرائے کرتے ہیں کہ ہمارے رولز کیسے بنے ہیں تو ابھی ہم ان کو ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ان کو ٹرائے کرنے کے دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح کا بنا ہے ہم 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 جوسی یہ دیکھیں نہ چھیڑ ملنگا یہ دے دو اور بیٹھا دو ہمیں باندوں گا سارا دنیاں سے بابل کم بناتے رہیں گے دیکھ لیا نہیں یہ کس طرح چیز نکل رہا ہے چیز ہی بہت مزے گئے ہیں اور سپائسیب جنگ اوپر ڈالیں گونا تو چار چاند لکھا دیا ہمارے رولز کو جیدویورز آپ لوگوں نے آج ہماری ریسپی بنتے ہوئے دیکھی بہت مزے گئی بنی ہے آپ نے گھر پہ ضرور ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کرو گے اور اس کا ٹیسٹ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا ہے اسی طرح ہمارے چینل کو سپوڑ کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی بیٹن کو بھی دبا لیں تاکہ نیکس آنے والی مزے مزے کی ریسپیز اور مزے مزے کی ویڈیوز آپ لوگوں تک بار وقت پہنچتی رہے ہیں تو نیکس آنے والی ویڈیو تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ